بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا رایات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابا رایات شو ناظرین آج پشاور ظلمی نے اسلام آباد کے راولپنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم میں بڑا شکار کیا ہے بڑا شکار کیا ہے اور اس ٹورنمنٹ کے ٹاپ پر کو آج ہلا کے رکھ دیا ہے بابر آزم لیڈ پشاور ظلمی نے آج کیا ہے کمال دیو ٹو ایکسٹرارڈنری بیٹنگ آف دیر بوت دو آپنرز اور خاص طور پر بابر آزم آج پھر بلے کے ساتھ انہوں نے واپسی کی ہے ایک اگین زبردست قسم کی اننگز ہمیں بابر آزم کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھ میں سائم ایوب جو ہیں وہ بھی آج رنگ میں نظر آئے ہیں کچھ اور پلیئرز کی جانب سے بھی پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں اور اس کے بعد پھر زبردست قسم کی ہمیں بالنگ پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں راولپنڈی کے کرکٹ گراؤنڈ میں خاص طور پر اسامہ میر کی جانب سے جب اگر ہم ملتان سلطان کی بات کریں اور اگر ہم بات کریں پشاور ظلمی کی تو پشاور ظلمی میں آج ایک زبردست قسم کا انکلوجن ہوا ہے ینگ سٹر کا اور اس کا نام ہے مہران ممتاز جس نے آج بہت زبردست اوور کیے ہیں چار اوور لگاتار بابر نے اس سے کروائے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے وہ چار اوور گیم چینجنگ اوورز تھے جیہاں گیم چینجنگ اوورز حالانکہ اس نے صرف ایک وکٹ حاصل کی ہے دوسری وکٹ بھی مل جاتی اگر کیچ ہو جاتا طیب تاہر کا بڑا ہی آسان کیچ تھا اور وہ کیچ بلکل فیلڈر کے ہاتھوں میں گیا تھا لیکن ڈروپ کر دیا اور وہ کیچ اگر ہو جاتا تو ان کا مطلب جو یہ سپیل تھا وہ مزید یادکار بن سکتا تھا آج انہوں نے پشاور ظلمی کی جانب سے ڈیبیو کیا ہے اور اس ڈیبیو میں انہوں نے وکٹ ایک لی ہے لیکن چار اوورز میں صرف بیس رنز دیئے ہیں اور وہ جو چار اوورز ہیں ان چار اوورز نے کیونکہ پشاور ظلمی کے رنز دو سو سے زیادہ تھے تو ان چار اوورز میں جو صرف پانچ کے ایکانومی سے رنز بنے ہیں سمجھ لیجئے کہ ملتان سلطان کا جو ریدم تھا اس کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر آمیر جمال کی اوپر تلے دو وکٹین جس میں ایک بہت ہی ایکسٹر آرڈنری کیچ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے فرم آصف علی جو بہت شاندار انہوں نے بانڈری پہ کیچ پکڑا وہ پھر ایک سائے محیوب کی جانب سے کیچ ہمیں بانڈری پہ دیکھنے کو ملا اور ایک ہی اوور میں ملتان سلطان کو بہت پیچھے کر دیا اور اس کے بعد پھر ملتان سلطان کی جانب سے ایک بڑی ہی ایکسٹر آرڈنری اننگز بڑی ہی آؤٹ کلاس اننگز دیکھنے کو ملی ہے افتخار احمد افتی مینیا اگین اس پی ایس ایل میں افتخار اس انسٹوپیبل رکنے کا نام نہیں لے رہے اور آج بھی انہوں نے دو سو بائیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی اور شاندار بلے بازی کی ہے انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی وہ بالکل قریب تو چلے گئے دو سو سے اوپر لے گئے لیکن وہ جیت نہیں پائے اور بہت شارٹ مارجن سے بہت کم مارجن سے یہ میچ پشاور ظلمی جیتی ہے پشاور ظلمی کے لیے یہ جیت بہت ضروری تھی بہت ضروری تھی بہت امپورٹنٹ تھی اور اس جیت کے بعد پشاور ظلمی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ پوائنٹس ٹیبل پر آگے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالنے سے پہلے ہم بات کریں گے پشاور ظلمی کے کپتان پاکستان کے مایاناز بلے باز بابر آزم آج فارٹی تھرڈ ہاف سنچری سکور کی ہے انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کی اور وہ واحد بلے باز ہیں جنہوں نے اتنی ہاف سنچری پی ایس ایل میں سکور کی ہیں نو ون میچز بابر آزم اور آج انہوں نے ایک بار پھر بڑی شاندار بلے بازی کی سٹارٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے دونوں اپنرز کھیل رہے ہیں بابر اور سائم جس طرح سے پیٹ رہے تھے ملتان سلطان کے بالرز کو اور خاص طور پر محمد علی جب سے ملتان سے آئے ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور آج بھی ان کو مار پڑی ہے لیکن اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید دو سو پچیس دو سو تیس کر جائیں گے لیکن بعد میں ملتان سلطان نے کم بیک کیا ہے اور ملتان سلطان کے بالرز نے خاص طور پر اسامہ میر نے جو بابر آزم کو آؤٹ کیا that was gem of a delivery کمال کی انہوں نے بال کی تھی گوگلی تھی اور اندر کی طرف آئی لائٹ سا اس نے ڈیفلیکٹ کیا اور بابر آزم اس گیند کے اوپر میرے خواہل میں تھوڑا سا باؤنس کا بھی فرق پڑا حالانکہ بابر آزم نے گوگلی سمجھ کے اس کو کھیلا تھا لیکن باؤنس کا فرق پڑا جس کی وجہ سے بابر آزم اس کو ہٹ نہیں کر سکے اور وہ کہتے ہیں نا یو میں سائی ہٹ والا معاملہ اور ایک بار پھر بابر آزم ایک لیکس پینر کی وکیٹ بنے بہت بار وہ لیکس پینر اور سپینرز کے سامنے آؤٹ ہوتے ہیں لیکن آج بابر آزم نے کافی زبردست بلے بازی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک بار پھر وہ نظر آیا ہے کہ بابر آزم اسی طرح سے کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں جو ایک ٹی ٹونٹی میں ہوتا ہے ون سکسٹی کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی سائیم ایوب اور تیز کھیل رہے تھے انفرچنٹلی روم ٹاؤن ٹائم پہ آؤٹ ہوئے دو سو نور کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بالنگ کی لیکن اسامہ میر اصل میں پشاور ظلمی کا جو 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 فلو تھا اس کو اسامہ میر نے دونوں اوپنرز کی وکٹیں لے کر کے اس کو روکا اور اسامہ میر اس پی ایس ایل میں بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور ای تنگ سو کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں سو فار محمد علی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں محمد علی بھی ٹاپ وکٹ ٹیکرز میں سے تھے لیکن آج کے میچ میں تو وہ کچھ کر نہیں پائے ایس سچ مار بھی پڑی ہے ان کو پندرہ کے حساب سے سمجھ لیجئے تین ہی اوور کروائے چوتھا اوور ان کو کروانا نہیں کروایا نہیں گیا لیکن تین وکٹیں اور اس کے علاوہ کرس جارڈن تجربہ کار بلکہ بہت ہی زیادہ تجربہ کار انہوں نے بھی دو وکٹیں حاصل کی جواب میں اگر ہم بات کریں بیچ میں میں بھول جاؤں گا حسیب اللہ خان نے بھی اچھی اننگز کے لیے آج ان کو محمد عارس کی جگہ ڈالا گیا بیس اوور پہ اکتیس رنز انہوں نے بنائے اس کے بعد پھر روکمن پاول تیئیس رنز بنا سکے عاصف علی کی جگہ اگر آمیر جمال کو بھیجا جاتا تو زیادہ بہتر تھا پانچ اوور پہ انہوں نے بارہ رنز بنائے جس میں ایک چھکا اور ایک چوکا بھی شامل تھا جبکہ دس گیندوں میں گیارہ رنز بنا کر عاصف علی آٹ ہوئے اور مرخل میں آمیر جمال کو عاصف علی سے پہلے آنا چاہیے تھا جواب میں اگر ہم بات کریں تو سوائے ساٹھ اور تیس ساٹھ رنز اوویسلی فرم افتخار احمد اور تیس فرم کرس جارڈن اور دونوں نے دو سو سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے جی اور ستائیس گیندوں پر ساٹھ انہوں نے بنائے چار چوکے پانچ چھکے لگائے افتخار نے اور ادھر سے کرس جارڈن نے تیس بنائے ہیں بارہ گیندوں پر تین چوکے دو چھکے لگائے کرس جارڈن کا ٹو ففٹی سٹرائک ریٹ ہے اور ٹو 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 ہے افتخار احمد کا اور شروع اچھا خاصا تھا ملتان سلطان کا لیکن میں اگین کہوں گا کہ مہران ممتاز میرے خیال میں تو ان کا جو سپیل تھا وہ گیم چینجنگ تھا حالانکہ عامر جمال نے بھی اچھی بالنگ کی ہے لیکن اپنے آخری اور میں انہوں نے مار بھی کھائی اور افتخار کے ہتھے چڑ گئے ہر بال انہوں نے یورکر کرنے کی کوشش کی لیکن جو سب سے اچھی بال کی وہ انہوں نے آخر میں کی جس پہ افتخار احمد تھوڑے سے زخمی بھی شاید ہوئے ان کے گردن کے بیک سائیڈ پہ بال لگی ان کو چوٹت پشاور ظلمی کے لیے کہ دے آر بیک آن ٹریک اور ایک بار پھر ان کو دو بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ملے ہیں جی اور اس کے بعد اگر ان امپورٹنٹ پوائنٹس ملنے کے بعد اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو پشاور ظلمی نے لگائی ہے اب لمبی چلانگ اور لمبی چلانگ لگا کر پشاور ظلمی پہنچ گئے ہیں اب تیسرے نمبر پہ ملتان سلطان پہلے نمبر پہ کوئٹا گلیڈیٹرز دوسرے نمبر پہ چھے میچز کے ساتھ اور آٹھ میچز کے ساتھ پشاور ظلمی تیسرے نمبر پہ نو پوائنٹس انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ چوتھے نمبر پہ ہیں اور تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کراچی کنگز کے لیے لیکن ابھی بھی اسلام آباد یونائٹڈ پشاور ظلمی اور کراچی کنگز میں سے کوئی بھی ٹیم دو ٹیمیں اوپر آ سکتی ہیں بٹ سٹل اٹھ اس انٹرسٹنگ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور ظلمی نے اپنا نیٹ رن ریٹ امپروف کیا ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ سے آلموسٹ آلموسٹ بہتر کر لیا ہے جی تھوڑا سا انہوں نے نیٹ رن ریٹ اپنا امپروف کر کے بہتر کر لیا ہے سو یہ بھی ان کے لیے اچھی خبر ہے اور کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے تو کیا کہنے سر وہ صرف نیچے سے ٹاپ پہ ہیں اس وقت اور زبردست چھائے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ فخر جو ہیں وہ سوپ پی رہے تھے تو کسی نے پوچھا کس خوشی میں سوپ پی رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو بارش کی وجہ سے جو ایک پوائنٹ ملا ہے اس کی وجہ سے سوپ پی رہے ہیں تو یہ حالات ہیں لاہور کلندر کے تو لاہور کی تو بات کرے ہی نا لیکن بابر عظم کی ٹیم جیت گئی ہے جی اور پنڈے کا کراؤڈ بھی بہت شاندار تھا زبردست تھا اور اس کراؤڈ نے بھی زبردست وہاں پہ پرفارمنس دکھائی ہے سو اگین ای ونڈرفل میچ کافی قریب ہوتے ہوتے یہ میچ ختم ہوا ہے لیکن پشاور ظلمی کو جیت ملی ہے اور یہ ان کے لیے بہت ضروری تھی اس ٹورنامنٹ میں ٹاپ فور میں اپنی جگہ بنائے رکھنے کے لیے بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ